اماد وسیم کی ہوئی پاکستان ٹیم میں شاندار واپسی جس بابر آزم بھی داد دیے بغیر نہ رکھ پائے اصل بات تو کی شداب خان نے شداب خان نے اماد وسیم کی انٹرنیشنل کرکٹ میں واپسی کی بات کر کر اماد وسیم کے فینز کے دلوں میں خوشی کے لہر دوڑا دی آپ لوگوں کو بتائیں گے تمام ڈیٹیل کیا اماد وسیم کی ہو رہی ہے پاکستان میں واپسی یا نہیں اس سے قبل آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیجئے تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹر ویڈیو آپ لوگوں تک بہ آسانی آسکیں وہ اماد وسیم جو دنیا کا بیسٹ آر رونڈر مانا جاتا ہے وہ اماد وسیم جس کے ہاتھ میں تھما دی جائے اور کہا جائے کہ اپنی ٹیم کو مشکل سے نکال دو اور اماد وسیم وکٹس کی بھرمار نہ کر دے یہ تو ہوئی نہیں سکتا اگر اماد وسیم کے ہاتھ میں بیٹھ تھما دیا جائے اور کہا جائے اپنی ٹیم کو میچ جتوا دو اور مشکل سے نکال دو اور اماد وسیم لاسٹ ٹائم تک نہ کھڑ پائے اور اماد وسیم میچ نہ جتائے یہ تو ہوئی نہیں سکتا اس طرح کا کچھ ہوا پچھلے تین بیک ٹو بیک تین میچوں میں ملتان سلطان کے خلاف کوئٹہ کے خلاف اس کے بعد تیسرا پشاور ظلمی کے خلاف تینوں میں اماد وسیم نے اہم رول کردار ادا کیا اپنی ٹیم اسلام آباد کو جتانے میں اور فائنل میں ایک بار پھر سے فائنل میں لجانے میں ملتان کے خلاف لاسٹ ٹوور میں چھکا مار کر اور چوکا مار کر اپنی ٹیم کو جتایا جبکہ کوئٹہ کے خلاف شاندار بولنگ کر کر تین وکٹیں حاصل کی اور اپنی ٹیم کو ایک بار پھر سے جتایا جبکہ لاسٹ میچ جو کہ گزشتہ رات میچ ہوا ہے اس میں پشاور ظلمی کے خلاف جو کہ سن فینل میچ تھا لیمنیٹر ٹو اس میں شاندار بولنگ بھی کی اور ساتھ میں بیٹنگ بھی کی اور اپنی ٹیم کو اس وقت سنبھالا جبکہ تمام امیدوں پر پانی پھر چکا تھا لیکن ان سب کے بعد بابر آزم نے کہا کہ اماد وسیم دنیا گیسٹ آر رونڈر ہے جس کے بعد شداب خان نے اپنی پریس کنفرنس میں کہا کہ میں اماد وسیم کو مناؤں گا اماد وسیم کو ایک بار پھر سے تیار کروں گا کہ وہ اپنی ریٹائرمنٹ واپس لے لیں اور پاکستان ٹیم کی ایک بار پھر سے نمہندگی کریں پاکستان ٹیم کو اس کی ضرورت ہے کیونکہ اس طرح کے کھلاری دنیا میں چاندی کھلاری ہیں جو کہ پاکستان کو اس بات کی خوش قسمتی سمجھی جائے کہ پاکستان ٹیم کے پاس اس طرح کا بیسٹ آر رونڈر ہے آپ لوگوں کی کیا رائے کہ اماد وسیم پاکستان ٹیم میں واپس آپ آئیں گے یا نہیں اپنی رائے کمنٹ سیکسن میں ضرور دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے